اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں امید ہے کہ آپ لوگ بھی بخیر ہوں تاریخ اسلام سیریز جاری و ساری ہے الحمدللہ 26 اپیسوڈ مکمل کر چکے ہیں دور سلجوقی کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس میں دو تین واقعات آئے تھے میں سوچا کہ آپ کو سیپریٹلی کٹھا جہیں میں شیئر کروں وہ ہیں عمر رسیدہ خاتون جن کو عرفیام میں بوڑھی خاتون کہا جاتا ہے ان کے تعلق سے واقعات ہیں تین واقعات میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر لاسٹ میں آپ بتائیں گے کومنٹس کر کے ان تینوں میں سے زیادہ ڈیشنگ خاتون کون سے تھی تو پہلے نمبر پہ جہیں ایک خاتون تھی مدینہ اور یہ سمجھے کہ دور خلافت راشدہ کا بات ہے اور بہت مشہور و معروف ہیں اور ایک ہے غزنوی سلطنت کی خاتون اور ایک ہے سلجوقی سلطنت کی خاتون یہ دیکھیں یہ مدینہ ہے جزیرت العرب یہاں کا واقعہ ہے تو میں آپ سے تھوڑا شیئر کرتا ہوں بہت ہی مشہور و معروف ہے مدینہ منورہ کہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کو لگا کہ عورتیں جہیں وہ مہر میں بہت زیادہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں جس کے وجہ سے غریب جہیں وہ مرد حضرات شادی نہیں کر پا رہے تھے نکاح نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو مہر جہیں کوئی عزت کا میعار نہیں انہا یہ کوئی تقویٰ کا میعار اگر کوئی عزت کا میعار ہوتا یا تقویٰ کا میعار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہر زیادہ زیادہ رکھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو ہے وہ چار سا درہم رکھا کرتے تھے اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ چار سا درہم سے زیادہ کوئی عورت ڈیمانڈ نہ کرے تو آرڈیننس ابھی سمجھے کہ اعلان ہی کیے تھے کہ ایک بوڑی خاتون جو ہے کھڑی ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر کو فکس کرنے والے جبکہ اللہ تعالی نے قرآن میں مہر کو فکس نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے تو سورے نسا میں پنتارہ کا لغز استعمال کیا وَاِنْ اَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ تو حضر عمر رضی اللہ تعالی نے برجستہ کہا کہ یہاں تو مدینہ میں ہر آدمی عمر سے زیادہ فقی ہے قرآن کا زیادہ جانکار ہے اور پھر اعلان کر آئے کہ بھائی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں یہ مدینہ کتنی عظیم خاتون تھے نالج کی لحاظ سے بھی دیکھیں قرآن پہ کتنی گہری نظر اور پھر حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جیسے خلیفہ راشد اور ان کے سامنے حق پاک بتا دی اور وہ اصلاح کر دی یہ تو بہت مشہور معروف ہے ترمیزی شریک میں اب میں غزنوی سلطنت آپ جانتے ہیں کہ غزنوی سلطنت کہاں قائم ہوئی تھی افغانستان تو محمود غزنوی کے دور کی بات ہے محمود غزنوی جانتے ہیں وہ نو سو انٹھانوے یا سنتانوے سے لے کر کے دس سو تیس تک رہا ہے دس سو تیس تک ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے بہت بڑا فاتح تو وہ بھی ایک عظیم سپہ سالار ایک عظیم حکمرہ ایک عظیم فاتح کی حیث سے دنیا میں رہا ہے آپ سمجھیں نہیں کہ ہندوستان میں ان قلیل مدت میں سترہ حملے کیا سترہ کے سترہ جیتے ہیں اور یہ افغانستان سے جہاں آ کر کے گجرات تک حملہ کر کے سومنات مندر پر پہ حملہ کر کے کوئی راستہ میں ٹوکنے روکنے والا نہیں اس قدر جہاں وہ بہادر انسان تو ان کے تعلق ساتھا ہے کہ ویسٹ طرف ادھر ایران کے دور دراز علاقے میں کوئی علاقہ فتح ہو تو وہ بھی غزنوی سلطنت میں آ گیا اب یہاں کے کچھ لوگ جہاں تجارت کے ذر سیدھر کہہ ہوئے تھے اس تجارت کے کافلوں کو یہاں پہ لوٹ لیا گیا ایران کے کسی حصے میں تو جتنے لوگ سے سارے لوگوں کا سامان لوٹ لیا گیا اس میں سے ایک بوڑی خاتون تھی اس کا بیٹا تھا تجارتی کافلے میں اس کے بیٹے کے بھی سارا سامان لوٹ گیا تو پھر سبلد و برداشت کے لیے وہ بوڑی خاتون ٹارٹ چلی گئے غزنوی محمود غزنوی کے پاس اب وہ لے کے دیکھو وہاں پر جہاں کافلہ لوٹ لیا گیا ہے میرا لڑکا بھی تھا اس کا بھی سامان اس میں لوٹ لیا گیا ہے تم کیسے حکم رہا ہوں تمہارے سلطنت میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بی اممہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا بہت دور دراز کے علاقہ ہے ایران کے بالکل سائیڈ میں ہے اور ہم لوٹ یہاں ہیں غزنی میں ہیں تو اس لحاظ سے تھوڑا سا کنٹول مشکل ہے تو اس کے وجہ سے ایسا ہو گیا جیسے منیپور کا معاملہ ہے کنارے نورت ہیسٹ میں ہے تو وہ خاتون نے جو ہسٹوریکل جملہ کہا اس سے محمود غزنوی ہل گئے اس نے کہا کہ جب تم سے کوئی علاقہ سملتا نہیں ہے تو فتح کرتے کیوں یہ سننا تھا کہ تن بدن میں محمود ہوں آگ لگے فوراں آرڈر دیا کہ جاؤ اس علاقوں کو ٹھک کرو ابھی عورت کو کچھ دے وہ کر کے منایا کہا کہ نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے کہ اگر علاقہ فتح ہو تو پھر اس میں امن قائم کیا جائے لائن آرڈر قائم کیا یہ عورت دیکھیں محمود غزنوی اگر انڈیا کے تعلق سے بھی اگر بول جاتی اور یہاں پہ بھی حکومت اچھے سا قائم کر لیتے تو پھر دو تین سو سال انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا شاہ بزینو غوری کا ایک تیسرا واقعہ وہ تو اور بھی زیادہ سلجوکی دور سلجوکی سردارہ آپ جانتے ہیں کل ہی ہم لو جساں سکیئے تھے کہ دس سو سینتیس میں طغرل بیگ نے سلجوکی سلطنت کو قائم کیا اور وہ رہا کب تک دس سو پیر سٹھ تک طغرل بیگ اس کے بعد اس کا بھتیجہ آیا علاق پر سلام وہ تیرسٹھ سے جہاں دس سو بہتر تک اس کے بعد علاق پر سلام کا بیٹا آیا ہے وہ دس سو بہتر سے لے کر کے دس سو بانوے تک بیس سا اب وہ جہاں شاندار حکومت کیا ہے سلجوکی حکومت اور سمجھے کہ امت مسلمہ پھر دوبارہ یونائٹ ہو گئی یعنی ایسے دم بلکہ یہاں بھی ایسے پورے میں سلطنت قائم تھی اب آپ جانتے ہیں کہ سلجوکی سردار میں طغرل بیگ جو تھا اس نے جو ہے یہاں پر رہ علاقہ ہے اس کو کیپیٹل بنایا تھا اور علپ ارسلان بھی جو ہے کدھر ہی بنایا تھا لیکن بعد میں جو ہے یہ جماعہ ہے ملک شاہ جو پاورفل بادشاہ تھا اس نے اپنا کیپیٹل بنایا کس کو یہ تہران یہ اسفہان کدھر جو اسفہان یہاں پہ شیراز ہے یہاں پہ جہاں یہ اسفہان ریس جہاں علاقہ پرسلان کا تھا اور یہ ملک شاہ نے جو ہے اسفہان میں بنایا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بھوڑی خاتون تھی وہ اس کے فوجی آئے ملک شاہ کے اور اس کے جہاں گائے اور بیل بکری کو جہاں لوٹ کر کے لے گئے اب فوجی لوگ رہتے ہیں آدھا دماغ کم رہتا ہے ہم کو اور طاقت کے جوش میں جس علاقے میں جاتے ہیں بروازی کر کے آ جاتے ہیں تو ویسے ہی اس علاقے میں آئے کہ فوج آئے اور جہاں گائے بکری جسے ملے زبعہ کر کے کھا پی کر کے چٹ کر دی اب یہ بھوڑی خاتون تھی اس کو غصہ آیا کہ میرے گائے کو کیسے اس نے ہاتھ لگایا لیکن فوجی کو کون روکے تو اس کے بعد وہ عورت آئی یا سفہان دیئے یہ تہران ہے جو آج کل تاج دانی ہے یا سفہان تو یہاں پر جہاں ملک شاہ کا جہاں کیپیٹل تھا تو یہاں پر ایک پل تھا پل کو کروس کر کے جہاں آنا پڑتا تھا شہر تو خاتون جو تھی بوڑی خاتون وہ پل پا کر کے کھڑی ہو گئے ملک شاہ کے آنے کا اور پل کو کروس کرنے کا ٹیپ تھا تو وہ ٹیم وغیرہ منیز کر لی اور اس کے بعد پل پہ آگے کھڑی ہو گئے ملک شاہ کا جب کافلہ گزر رہا تھا تو وہ پل کے بیچ و بیچ کھڑی ہو گئے اور روک دی اس کو کہاں رکو پہلے آنے اب پھر سارا ماجرہ بتائے کہ تمہاری فوج ہمارے علاقے میں آئے اور اس طرح کے جہاں بڑھتا ہوں اس کے بعد جو ہسٹوریکل جملہ کا معلوم ہے اس نے کہا کہ تم اس بات کا فیصلہ اس پل پہ کرو گئے یا پل سرات پہ بتاؤ کہاں چاہتے ہیں ملک شاہ اتنا عادل بادشاہ تھا اس نے کہا پل سرات کے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے میں اسی پل پہ کر دیتا ہوں بولیے کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر اس خاتون کو جتنا تھا اس سے زیادہ دیا اب پھر جو فوجی لوگ ایسا حرکت کیے تھے اس کو سخت سزا دیا یہ خاتون کے بھی رول بہت رہتا ہے ہمت بہت بڑا بڑا کام کر آزی تو یہ تین واقعات تھے تو میں سچا آپ کو سنا ہوں اور چوتھے خاتون جہاں اگر آپ چاہیں تو میرے ہمارے دور میں بھی شاہن باگ کا جتنا بڑا کمپین ہوا تھا سی اے اے اور ان آر سی کے خلاف اس میں بھی دادی امہ کا ہی بڑا رول تھا دادی امہ نے موڈی جیسے پرائی منسٹر گلا دی آپ بتائیے کہ چاروں دادی امہ انڈیا کی شاہن باگ والی دوہزار انیس میں پورا ہندوستان کو گلا دی تھی یا پھر محمود غزنوی یا پھر ملک شاہ سلجوکر سلدنر یا پھر عمر فارغ رجل چاروں میں سے آپ کو زیادہ ڈیشنگ خاتون کون سے لگتی ہے آپ کومنٹس میں اس کا جواب دیجئے میں انشاءاللہ پڑھوں گا